بھائی جان آپ بلیو کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم انڈیا سے سو سال بیچھے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سات سو سال بیچھے ہیں ہم سے سات سو سال جتنا جتنا وہ ترقی کر چکے ہیں اب آج بھی دیکھیں کہ ہمارے مسائل کیا ہیں روٹی کپڑا مکان پٹرول گھر کا راشن وہ ابھی ایتنول کی طرف جا رہے ہیں وہ فلیکس فیول کی طرف جا رہے ہیں اپنی گاڑیوں کو ان کے اوپر شفٹ کر رہے ہیں ہم آج بھی پٹرول پہ رو رہے ہیں وہ چاند پہ جا رہے ہیں ہم پٹرول پہ رو رہے ہیں وہ وہاں پہ گیس کی قیمتیں کم کر رہے ہیں ہمارے بلوچیستان میں گیس موجود ہے پھر بھی ہم قیمتیں بڑھا رہے ہیں آپ کیا ایکسپیک کرو گے ان سے کچھ بھی نہیں آپ ایکسپیک کر سکتے یہ یہ بگئی ہے گورنمنٹ بھائی کمپیریزن ہمارا اصل پہ بنتا ان سے ہی ہے لیکن جن بنیادوں پہ بنتا وہاں پہ ہم کرتے نہیں ہیں آپ بلکل نہیں بنتا سر آپ کسی بھی فیلڈ میں اٹھا کے کمپیر کر لیں ٹھیک ہے ان کی ایتھکس ان کی موریلٹیز ان کے بزنس ہر چیز جو ہے وہ ہم سے ہنٹرڈ ٹائمز بہتہ ہے نمسکر دوستو آج کا ویڈیو ہم نے لیا ہے ریل انٹرینمنٹ ٹی وی سے جیہاں میری اور جن آپ دیکھ رہے ہیں انڈین برو ریاکٹس جہاں تو آج کا ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والا ہے جہاں پر پاکستانی پبلک ہے وہ پیٹرول کی ریجن دام بننے پر غصہ ہوئی ہے وہیں ایک سخت سے جو ایسے مل گئے ہیں جو کہ یہ بول رہے ہیں کہ آگے آنے والے دلوں میں جو پیٹرول 500-600 روپے لیٹر بھی چلا جائے گا اور ہم انڈیا کی بات کریں انڈیا کے مقابلے تو انڈیا سے ہم پاکستانی ہے وہ 700 سال پیچھے اور وہ یہ بول رہے ہیں کہ جہاں پاکستان میں مہنگا اتنی بڑھ گئی ہے اور پاکستان روٹی کپڑا مکان یہ جروری چیزیں ان سے آگے نہیں نکل پا رہا ہے تو یہ کبھی ایڈیوکیشن ٹیکنولوجی کے معاملے میں چاند پڑ جانا ان کے بارے میں کبھی سوچے گا ایک سرکار ہے وہ گریب جنتہ سے ٹیکس حصول کرتی ہے اور خود اپنی ایسیاں ایس کرتی ہے تو آپ دیکھیں ویڈیو پورا اینڈ تک ملتے ہیں مجھے یہ بتاتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم بجلی کے بلوں کے خلاف مظلم روڈ پہ آ رہے تھے لوگ احتجاج کے لیے بھی پیچھے سے وہ وہاں پہ احتجاج کے لیے گئے پیچھے سے پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے دیکھیں جس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے دنیا کا آپ کوئی بھی سٹیٹ کوئی بھی کنٹری اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو رول آف لاو وہاں پہ ملے گا یہاں پہ کوئی گورنمنٹ کوئی کیر ٹیکر گورنمنٹ کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے نہیں گورنمنٹ تو رہتی ہے یہاں پہ کیر ٹیکر گورنمنٹ ابھی موجود ہے تو ذمہ داری کیوں نہیں لے رہے مظہر یہ نہیں کہہ سکتے کہ گورنمنٹ نہیں گورنمنٹ تو ہے پیٹرول کس نے پڑھا دیا قیمت میں کہہ رہا ہوں موجود ہے لیکن جب بھی آپ ارباب اختیار سے پوچھیں گے تو آپ کو آئیں بائیں شائع کروائیں گے کہ اس کی گلتی ہے یا اس کی گلتی ہے میری تو کوئی گلتی نہیں ہے جواب آپ کو نہیں ملے گا پھر آپ یہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ ٹیک سکون پی کرتا ہے آپ اور ہم لوگ پی کرتے ہیں ابھی لوگ کیا کر رہے ہیں خودکشی ہیں کر رہے ہیں آپ اندازہ لگائیں دنیا میں کسی جگہ بیاسے نہیں ہوتا ہوگا کہ پہلے جو سلیب ریٹ تھا بجلی کا سو یونٹ کا تین سو کا پہلے ایک ہوتا تھا سو کا ایک دو سو کا ایک تین سو کا اس کے بعد ڈبل اب ایک بندہ نے خودکشی کر لی اس کا سات لاکھ روپہ بلہ آگیا سات لاکھ روپہ اندازہ لگائیں اس نے کیا اس کے گھر میں دو پنکھے لگیں ہمیں چار لیٹیں لگیں اچھا آپ نے بولا دنیا کی کسی بھی سٹیٹ کسی بھی کنٹری کی اگزیمپل نہیں ہے بھائی نے بھی جن سے پہلے بات کر رہا تھا انہوں نے بھی سری لنگا کی اگزیمپل دی انڈیا کی بات کی وہ لوگ انڈیا کی اگر بات کریں وہ تو ایتھنول کی طرف جا رہے ہیں وہ فلیکس آئل کی طرف فلیکس فیول کی طرف جا رہے ہیں ہم لوگ کیوں نہیں ہے آئل سے پیٹرول سے جان چڑوا کے ٹکنالوجی کی طرف آتے ہیں موڈرن چیزوں کی طرف جاتے ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہی ہے کہ اگر آپ عرباب اختیار میں جو بیٹھے لوگ ہیں آپ دیکھیں گے بارہ بار وہی چہرے گھوم پھر کے آ جاتے ہیں جب تک 65% آپ کی یوتھ ہے جس کی ایج 30 تک ہے جب تک وہ لوگ اپنے ان مسائل سے باہر میں نکلیں گے کہ پیٹرول کا کیا بنے گا گر میں راشن کیسے آئے گا جب تک وہ لوگ نہیں آگے آئیں گے چینج کیسے آئے گا کیسی بات ہے پہلے ایک ناروٹی کپڑا مکان کا تھا آج ہمیں پسا ہوں ان چیزوں میں دیا گیا ہم انڈیا سے سو سال بیچھے ہیں میں کہا رہا ہوں کہ ہم سات سو سال بیچھے ہیں ہم سے سات سو سال جتنا جتنا وہ ترقی کر چکے ہیں آج بھی دیکھیں کہ ہمارے مسائل کیا ہیں روٹی کپڑا مکان پیٹرول گھر کا راشن جب نوجوان ان مسائل سے باہر نہیں نکلے گا تو وہ اس سے بڑھ گیا کہ کیا سوچے گا اور جو سوچنا چاہتا ہے مطلب جو اگر آپ اگزامپل دیتے ہیں کہ نیبر کنٹری میں دیکھ لو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ان کی تو بات ہی نہ کرو ان کی بات مطلب ہمیں ایک ایسے سائیکالوجیکلی یا اس طریقے سے مینٹلی طور پر ڈسٹرپ کر دیا گیا ہے جگڑ لیا گیا ہے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ بھئی وہ دیکھیں وہ بھی ہمارے ساتھ تھے وہ کہاں چلے گئے تو کہا جاتا ہے یہ تو ان کی بات کر رہے ہیں دیکھیں نا کمپیرزن ہمارا اصل پر بنتا ان سے ہی ہے لیکن جن بنیادوں پر بنتا وہاں پر ہم کرتے ہیں آپ بلکل نہیں بنتا جن بنیادوں پر بنتا تھا اس پر کبھی ہم نے کیا ہی نہیں سر آپ کسی بھی فیلڈ میں اٹھا کے کمپیر کر لیں ان کی ایتھکس ان کی موریلیٹیز ان کی بزنس ہر چیز ہم سے ہنٹرٹ ٹائمز بہتر ہے وہ کیسے آگے چلے گے وہاں پہ بھی انسان رہتے ہیں انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی انسان رہتے ہیں آپ بھی پاکستان سے محبت کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں وہ بھی اپنی کنٹری سے کرتے ہیں پھر ایشو کہاں پہ آگیا ہے ایجوکیشن کا فرق آگیا سوچ کا فرق کہاں مجھے سمجھ نہیں آگا اب وہاں کے ڈیموکریسی دیکھیں یہاں کے ڈیموکریسی دیکھیں زمین آسمان کا فرق ہے وہاں پہ ریال ڈیموکریسی اگزیسٹ کرتی ہے ہمارے ہاں کوئی چینس ہی نہیں ہے ڈیموکریسی کا یہ بہت بڑا ڈیفرنس ہے پھر آپ یہ دیکھیں جو سٹیٹ ڈینر ہوا مودی گیا وہاں پہ امریکہ میں وہ سارے بزنس ٹائکون ساتھ لے گئے گیا ہمارے ساتھ یہاں کون جاتا آپ کو بھی پتا مجھے بھی پتا یہی ایک میجر � ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے جو یوت ہے انہیں ان چیزوں کے اوپر آپ بات کرنے کی ضرورت ہے مطلب کب تک ہم بالکل روڈ پہ جائیں گے پروٹیس کریں گے گار آ جائیں گے اپنے آپ کو یاگ لگائیں گے گار آ جائیں گے کب تک ہم اصل ایشوز کے اوپر بات کرنا سٹارٹ نہیں کریں گے یہ نہیں گورمنٹ کو بتائیں گے کہ بھئی مزید آپ دھوکھے میں نہیں رکھ سکتے مزید روٹی کبڑا مکان کا نارانی اب ٹیکنالوجی ایڈوکیشن کی بات کرو اور دنیا میں جو چیزیں پروائیڈ کی جا رہی ہیں ہمیں وہ پروائیڈ کی جائیں سر دیکھیں کون نہیں چاہتا کہ ملک ترقی کرے ہم سب یوت ہیں اگر آپ یہاں اس جگہ کی بات کرنا تو آپ کو سیمیٹی پرشنڈ یوت ہی نظر آئے گی یہاں پر ایسی یوت ہی ہیں یہاں پر موسلی وہاں پہ جونس ہے وہ ابھی کل کی حبر ہے گیس کی فیول بھی کم کی ہے جو گیس کی قیمتیں وہ کم کی گئی ہیں فیول کا ریٹ وہاں پہ کافی ٹائنگ سے ایک ہی جگہ پہ رکا ہوا ہے ڈالر کا ریٹ رکھ ہے ہمارے یہاں پہ ایک عام میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج آپ کو خبر ملی ہے بی سر پر پٹرول بار گیا آپ کو زیادہ حیرت نہیں ہوئی ہوگی بلکل ایسا یہ روٹین کے بات ہے یہ تو ہر بندے کو پتہ ہے پانچ روپے کم ہوگا تیسر پر بڑے گا اور یہ لوگ منٹلی تیار ہیں اس چیز کے لیے کہ مزید آگے مہنگائی ہونے جا رہی ہے کیونکہ یہ جو کیلٹکر گورنمنٹ ہے یہ تو سمجھیں کہ مہمان ہیں انہوں نے جاتے بھی یہی کہنا ہے کہ ہم ہم یہ بلکل ساتھ ایران ہے یہاں سے پٹرول کیوں نہیں لے لیتے کیا آپ جا سمجھتے ہیں سر دیکھیں جہاں پہ آپ کے تعلقات معاملات اچھے ہیں پرسنل لیول پہ آپ تو فائدہ وہی سے لیں گے جب آپ سنسیر نہیں ہیں اپنے ملک کے ساتھ آپ اپنی ساری کی ساری جو ہے جو آپ کی لیڈ اشرافیہ اوپر بیٹھی ہوئی ہیں ان کو سب کوئی کٹھا ایک میز پر بٹھا لیں تو ہر کسی کا کہیں نہیں پرسنل انٹرسٹ ہوگا جب تک آپ کا انٹرسٹ آپ کے کنٹری کے ل ہم یہاں پہ اندھیرہ کر کے چاند بنا رہے ہیں وہی ساری چیزیں ہیں جو ہماری ایتھکس ہیں ہماری موریلٹیز ہیں ہماری ویلیوز ہیں آج ویسٹ نے فالو کیا ہوا ہے انڈیا نے فالو کیا ہوا ہے اگر ہم صرف اپنی اخلاقی اقدار کو ٹھیک کر لیں تو اس ملک میں انقلاب آ جائے گا اب یہاں پہ یعنی کہ جو ہماری موریلٹیز ہیں وہ انڈیا نے فالو کی اس لیے وہ آگے کی ہیں سر پوری دنیا نے فالو کی ہیں اچھا تو ہم نے نہیں بس کی ہیں اس میں میں دو بڑی ہم کمنٹ کی گلتی تو ہر جگہ بے نکالتے ہیں ہمیں ایس سوسائیٹی بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ چینج کرنے کی ضرورت ہے ہم اس کو نگیٹ نہیں کر سکتے آپ دیکھیں ہر چھوٹے تو چھوٹا بندہ بھی جہاں اس کو چینس ملتا ہے وہ ٹنڈی مارتا ہے یہ بلکل ایسا ہی ہے کرپشن خالی پیسے کی تو نہیں ہوتی نیت کی کرپشن ہے کام کی کرپشن ہے ہر چیز میں کرپشن ہے تو گورنمنٹ تو ٹھیک ہو ہی ہو آپ کو ایس سوسائیٹی بھی کرو کرنا پڑے گا ایسی سوچ اگر پاکستان کے موسٹی لوگوں کی ہوگی تو شاید کہیں نہ کہیں ڈیویڈیو پسند آئے گا اگر ہم ویڈیو کو لے کے بات کریں تو جہاں پر پاکستانی شخص سے وہ بہلتے ہیں کہ جو پیٹرول ہے وہ بہت مہنگا ہو چکا ہے یہاں پر کھانے پینے کی چجئے مہنگی ہو رہی ہے وہیں جو کس میری لوگ ہے وہ پروٹیش کر رہے ہیں ساتھ ساتھ انڈیا ہے دوسرے کنٹری ہے وہ ٹیکنولوجی کو بڑھاوہ دے رہے ہیں چاند پر جا رہ ہیں وہیں پاکستان کے پاس خود کا جو گیس ہے وہ ہونے کے باوجود بھی گیس کے دام بڑھ رہے ہیں اور وہیں جو ہے مہنگای دن بڑھیں بڑھتے رہے ہیں آن جنتہ سے جو ہے ٹیکس لیتے رہتے ہیں کبھی پانچ روپے بڑھا ہے کبھی بیس روپے پیٹرول پر آئے دن بڑھاتے رہتے ہیں تو کیا وہاں کے سرکار کو نتی نائم صحیح نہیں ہے اسی کارن سے جو پاکستان ہے وہ پیچھے جا رہا ہے جہاں انڈیا چاند پر جا رہا ہے وہیں ان کے روٹ بڑھا مکان ہے وہ بھی پورے نئے اور ہے پاکستان کے ابھی اس وقت سے وہ آلت بہتی جدہ خراب ہے اگر کوئی اوڈے پسند نہیں پسند ہے یہ ویڈیو لائک کر کے چینل کو سسکر کرنا ملتے ہیں ایسی نئے ویڈوں تو سکر جائند بندے مات رہا ہوں